کئی دنوں سے کالے ہرن کا شکار کرنے کے معاملے میں سلمان خان پر کیس چل رہا ہے لیکن ہر بار انہیں زمانت مل جاتی ہے اور اس بار بھی غلط حلف نامہ داخل کرنے کے معاملے میں جوتپور کی عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے اے این آئی کی ریپورٹ کے مطابق سلمان کے وقین نے دلیل دی ہے کہ ان کا ارادہ غلط حلف نامہ جمع کرنے کا نہیں تھا دراصل کالا ہرن شکار معاملے میں سلمان خان پر ایک کیس چل رہا تھا جہاں ان پر آروپ تھا کہ انہوں نے کوٹ میں جھوٹا شپت پتر پیش کیا ہے بھائی جان پر چل رہے آمس ایکٹ ماملے میں انہیں پچھلے سال ہی بری کر دیا گیا تھا اور اسی ماملے کی سنوائی کے دوران سلطان ایکٹر کو ان کا لائسنس کوٹ میں جمع کرنا تھا سلمان نے کوٹ میں ایک ایفی ڈیوٹ جمع کراتے ہوئے یہ دلیل دی تھی کہ ان کا لائسنس کھو گیا ہے اور اب اسی ماملے میں کوٹ نے اپنا فیصلہ سلمان خان کے حق میں سنایا ہے آپ کو بتا دے اس ماملے کو لے کر 11 جون کو سی جی ایم گرامن کوٹ میں سنوائی تھی جہاں سلمان کی وقیل نے کوٹ میں کہا تھا کہ سلمان خان کا کسی بھی طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹا شپت پتر دے اس لیے ان کے ورد کسی بھی طرح کی کارواہی کرنا اچت نہیں ہے کئی دینوں سے یہ کیس چل رہا تھا اور اب آخر کار لگتار سنوائی کے بعد 17 جون کو کوٹ نے سلمان خان کو بری کر دیا ہے وہی فلم بھارت کی سفلتہ کا جشن منا رہے سلمان خان کی خوشی عبدگنی ہو گئی ہے جہاں انہوں نے ابراہت کی سانس لی ہے اور اب اپنی آنے والی فلموں میں وہ پہلے سے اور اوزہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں